اشتركوا في القناة كنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ محترم صدر اجلاس مولانا سید جلال الدین عمری حفظہ اللہ امیر جماعت اسلامی ہند اور سرپرست عالی ایسائیو آف انڈیا دائس پہ بیٹھے ہوئے معزز حضرات مزرگو ملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے نوجوانوں اور محترم ماں اور بہنوں سبق پر پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پر پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ملک کے حالات یقینا نازک ہیں لیکن امت مسلمہ کبھی مایوس نہیں ہوتی ہے اور اسے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے امت مسلمہ کے ہاتھ میں انسانیت کا مستقبل ہے اور اگر یہ مایوس ہو جائے گی تو انسانیت کو راہ نجات کہاں سے ملے گی امیت کی کرن کہاں سے ملے گی اس لئے حالات جیسے بھی ہوں ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا ہے میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول خضا کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے کانفرنس کا مرکزی موضوع ہے عزت وقار عظمت کی بازیافت اور مستقبل کی تشکیل اور اس کی منصوبہ بندی خاص طور سے اس سیشن کا موضوع ہے میڈی فیسٹو آف انڈین مسلمز ہندوستانی مسلمانوں کا منشور کیا ہو ان کا لائے عمل کیا ہو ان کے لئے نقوش راہ کیا ہو کن خطوط پر انہیں کام کرنا ہے بنیادی بات یہ ہے کہ امت کی جو حیثیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے ہمارا لائے عمل ہمارا منشور اور ہمارا ایجنڈا اسی کے اردگرد گھومے گا وہ بنیاد ہے وہ مرکز ہے اور ہماری تمام چیزیں اسی کے اردگرد گھومنی چاہیے ہماری حیثیت کیا ہے تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لئے برپا کیا گیا اٹھایا گیا تم بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اللہ پر تمہارا ایمان یہ امت کی حیثیت ہے اس ذمہ داری کے لئے قرآن مجید میں بہت سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہاں عمر بالمعروف اور نہیں انی المنکر کی بات ہے وَقَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَتَلْ لِتَكُونُ ہم نے تمہیں ایک امتِ وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو دینِ حق کی گواہی اور شہادت پیش کرو اور کہیں کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کی جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہارا انتخاب کیا یہ سورہ حج کی آخری آیت ہے اور اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے آپ اس کی گہرائیوں پر غور کیجئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے امتِ مسلمہ کے لئے مسلمانوں کے لئے اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے اللہ نے تمہیں سیلیکٹ کیا ہے اللہ نے تمہیں چھن لیا ہے تم سیلیکٹڈ لوگ ہو منتخب لوگ ہو آپ درہ سوچئے کہ کتنا اونسہ مقام ہے اور کتنی بڑی حیثیت ہے جو اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے امتِ مسلمہ کے لئے متعین کی خداِ علم یزل کا دستِ قدرت تو زبا تو ہے یقی پیدا کرے غافل کی مغلوبِ گھما تو ہے اور پرے ہے چرخِ نیلی فارم سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گردے راہوں وہ کارما تو ہے مکہ فانی مکی فانی ازل تیرا عبد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے یہ آپ کی حیثیت ہے یہ آپ کا مقام ہے اور خاص طور سے امت کے جو نوجوان ہیں انہی کو تو لیڈ کرنا ہے انہی کو تو قیادت کرنی ہے ان کے اندر جوش ہے ان کے اندر جذبہ ہے ان کے اندر ولولا ہے ان کے اندر قوت ہے ان کے اندر قربانی کی صلاحیت ہے وہ سب کچھ لگا سکتے ہیں اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی ہمارا جو بھی ایجنڈا ہوگا ہمارا جو بھی مینیفیسٹو ہوگا ہمارا جو بھی پرگرام ہوگا اسی بنیادی حیثیت کے روشنی میں ہوگا اور اسی مرکز اور اسی مہور کے اردگرد گھومے گا میں صرف چند اشارات کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا سب سے پہلی جو بات ہے سب سے پہلا جو ہمارا ایجنڈا ہے ہمارے منشور کا پہلا نکتہ ہے وہ اسلامی کردار کی بحالی ہماری حیثیت دین حق کے گواہ کی ہے ہم اللہ کے پیغام کے امین ہیں ہم رسول اللہ کے امتی ہیں ہم قرآن کے حامل ہیں ہمارا اسلامی کردار یہ بحال ہونا چاہیے دنیا کے سامنے آنا چاہیے ایمان کی حیثیت سے روحانی حیثیت سے اور اخلاقی حیثیت سے کردار کے لحاظ سے کرکٹر کے لحاظ سے ہماری پہچان ہماری شناق ہمارے ایمان کے مطابق ہونی چاہیے یہ ہمارا پہلا ایجنڈا ہے اور ہماری منشور کا پہلا نکتہ ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ ہماری حیثیت انسانیت کے خیرخواہ کی ہے آپ آیت کے الفاظ پہ غور کیجئے اخرجت لن ناس یہ وہ امت ہے جسے لوگوں کے لئے اٹھایا گیا ہے یہ امت ہے جسے لوگوں کے لئے برپا کیا گیا ہے تمام انسانیت کی خیرخواہی تمام انسانیت کی فلاح و بحبود تمام انسانیت کی ہمدردی تمام انسانیت کے لئے جینا تمام انسانیت کیلئے مرنا تمام انسانیت کیلئے سوچنا ہماری پہچان یہ ہونی چاہیے ہماری پہچان یہ نہیں ہونی چاہیے کہ انہیں صرف اپنے مسائل سے دلچسپی ہے یہ پہچان ہونی چاہیے کہ تمام انسانوں کے مسائل سے ان کو دلچسپی ہے ہم ملکی مسائل سے دلچسپی لیں ملک کی تعمیر اور ترقی میں ہمارا حصہ ہو دیولپمنٹ میں ہمارا حصہ ہو ملک کو آگے بڑھانے میں ہمارا حصہ ہو یہ ہمارے ایجنڈے کا دوسرا نقطہ ہے تیسری جو بات ہے وہ دعوت اور اشاعت حق ہے ہمارے پیکر میں ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو خیر کی دائی ہے ہمارے پاس وہ پیغام ہے جو انسانیت کے لیے نجات کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے انسانیت پیاسی ہے انسانیت بھٹک رہی ہے انسانیت تاریکی میں ہے اسے روشنی میں لانے کے لیے اللہ کا پیغام ہمارے پاس ہے یہ اللہ تعالی نے ایک زندگی بخشتی ہے میں قرآن کے ذریعے سے ایک پیغام حیات دیا ہے اس کے بغیر انسان کی زندگی زندگی نہیں ہے بہت ہے اس پیغام حیات بخش پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام دعوت ہے ہمارا کام اس مشن کو آگے لے جانا ہے ہمارا کام اس پیغام کو آگے بڑھانا ہے یہ ہماری سرگرمیوں میں اور ہمارے ایجنڈے میں ہمیشہ یہ بات پہ سے نظر رہنے چاہیے کہ ہم ایک دائی امت ہیں اور ایک دائی امت کی حیثیت سے اس پیغام کو جو رب العالمین کا پیغام ہے تمام انسانوں تک ہمیں لے جانا ہے اس کے ساتھ ہمارے ایجنڈے کا ایک اہم پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ تعلیمی لحاظ سے شرم کی بات ہے کہ مسلمان پسمادگی کا شکار ہے تمام ریپورٹیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے ہمارا دین تعلیم کی اہمیت کو واضح کرتا ہے قرآن کی پہلی وہی تعلیم کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں مولین بن کر کے آیا ہوں ہمیں تعلیم کے میدان میں سب سے آگے ہونا چاہیے چاہے وہ آشری تعلیم ہو چاہے وہ دینی تعلیم ہو چاہے وہ پیشاورا نہ تعلیم ہو ہم تعلیمی پسمادگی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں تعلیم کی ترقی یہ ہمارے ایجنڈے کا ایک اہم نکتہ ہونا چاہیے اسی کے ساتھ معاشی استحکام معاش کے لحاظ سے اپنی قوم کو مضبوط کرنا طاقتور بنانا تجارتی اداروں کو فروغ دینا چھوٹے چھوٹے کاروبار کو آگے بڑھانا آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے فقر اور تنگ دستی یہ کفر تک پہنچا جانے والی چیز ہے آپ کو اس کے لئے کوشش کرنی ہوگی ہر پیمانے پر کوشش کرنی ہوگی معاشی لحاظ سے استحکام ہو معاشی لحاظ سے ترقی ہو اور معاشی لحاظ سے ہمارے درمیان بہتری پیدا ہو اس کے ساتھ ہماری ایک ترجیح یہ ہونی چاہیے ہماری ایک پہچان اور شناکت یہ ہونی چاہیے کہ ہم خدمت خلق کا کام کرنے والے لوگ ہیں ہم انسانیت سے ہم دردی رکھنے والے لوگ ہیں ہم غریبوں کی مدد کرنے والے لوگ ہیں ہم محتاجوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے لوگ ہیں ہم یتیموں کی خبر گیری کرنے والے لوگ ہیں آپ ذرا بتائیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا وقافل الیتیم کہاتے ہیں آپ نے کہا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا مجھ سے قیامت کے دن اتنا قریب ہوگا جتنا ہاتھ کی یہ دونوں اگلیا ہے یہ تمام مخلوق اللہ کی مخلوق ہے یہ اللہ کا کمبہ ہے یہ اللہ کے پیدا کی ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم دردی ہماری پہچان یہ ہونے چاہیے جہاں مسلمان ہوگا اس کا پڑوسی بھوکا نہیں رہ سکتا جہاں مسلمان ہوگا وہاں کوئی پریشان حال ہوگا وہ اس کی مدد کرے گا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوگا اگر وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو خدمت خلق ہمارے ایجنڈے کا ایک بنیادی حصہ ہونا چاہیے شفا خانے آپ کے ہوں یتیم خانے آپ کے ہوں مدد کیجئے بلا تفریق کے مدد کیجئے انسانیت کی مدد کیجئے انسانیت کی بنیاد پر مدد کیجئے آپ کی پہچان ایک ہمدرد انسانیت کی ہونی چاہیے رفاہ عام کے کام سب سے بڑھ سر کر کے آپ کو کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا کام تھا اور اپنے صحابہ کی اس لحاظ سے تربیت کی تھی یہ ہمارے ایجنڈے کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے اسی طریقے سے ہمارے ایجنڈے کا ایک اہم حصہ یہ ہونا چاہیے کہ خواتین کی سرگرم شرکت کے بغیر کوئی بھی کمیونٹی آگے نہیں جا سکتی ہے اگر مسلم خواتین آگے نہیں بڑھیں گی اگر ان کے اندر بیداری نہیں پیدا ہوگی اگر وہ آگے بڑھ کر کے اپنا رول نہیں ادا کریں گی تو ہم اپنے کردار کو ادا نہیں کر سکتے ہیں خواتین کے اندر بیداری ہونی چاہیے ان کی سرگرم شرکت ہونی چاہیے آپ دیکھئے صحابہ کے ساتھ صحابیات کا کیا کردار تھا ان کی کیا قربانیاں تھی اور انہوں نے دعوت حق کو پہنچانے کے لیے اور اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے کتنی جد و جہد کی کتنی محنت کی تو خواتین کی بیداری اور خواتین کی تربیت اور خواتین کو سرگرم کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے اس کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں آج کی لڑائی میڈیا کی لڑائی ہے ذرائب لاک کی لڑائی ہے میڈیا کے میدان میں ہمارے پاس ماہرین کی ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو ایک ایک میڈیا کے محاص کو سبھالنے کی طاقت رکھتے ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے وہ الیکٹانک میڈیا ہو چاہے وہ شوشل میڈیا ہو آج لڑائی کا جو میڈان ہے وہ میڈیا ہے اور جس کے پاس میڈیا ہے وہ لڑائی پہلے ہی جیت جاتا ہے اس میڈان میں ہمیں حق کو لوگوں تک پہنچانا ہے خیر کو لوگوں تک پہنچانا ہے اس کے لیے ہمیں ایکسپارٹس کو تیار کرنا ہے اور ماہرین کو تیار کرنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ سیاسی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے سیاست کا عمل دخل زندگی کے ہر شعبے میں ہے سیاسی لحاظ سے اگر ہم کمزور ہوں گے پس مادہ ہوں گے اگر ہم سیاسی لحاظ سے مستحقم نہیں ہوں گے تو ہم اپنے حقوق کو پا نہیں سکتے ہیں جس قوم کی سیاسی تیادت کمزور ہوتی ہے وہ اپنے حقوق سے محروم ہو جاتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی شعور کو بیدار کیا جائے ہماری سیاست کا ایجنڈہ کیا ہے ہماری سیاست کا مقصد کیا ہے اس کا گول کیا ہے اس کا حدف کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے انصاف قائم ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ظلم کا خاتمہ ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے خوشان ہی آئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ملک ترقی کے راستے پر آگے بڑھے اور یاد رکھئے ہندوستان جیسے ملک میں جو کی ایک تکثیری معاشرے والا ملک ہے وہی سیاست کامیاب ہوگی جس میں سب کو ساتھ لے کر کے چلنے کا جذبہ ہوگا ہم سب کو ساتھ لے کر کے چلیں گے کوئی بھی ان کا مذہب ہو کوئی بھی ان کا طبقہ ہو سماج کے کسی حصے سے وہ تعلق رکھتے ہو سب کو ساتھ لے کر کے ایک بہترین سیاسی قیادت اور ایک متبادل سیاسی قیادت کو فراہم کرنے کی ذمہ داری یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے اسی کے ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے نوجوان جائیں اور کوئی بھی شعبہ خالی نہ ہو آپ سیویل سرویسز میں جائیں آپ عدلیہ میں جائیں آپ فوج میں جائیں آپ پولیس میں جائیں آپ تعلیمی اداروں میں جائیں آپ صحت کے شعبے میں جائیں ہر شعبے میں اگر آپ کی رسائی نہیں ہوگی اور آپ کی صحیح نمائندگی نہیں ہوگی تو ہمارا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا ہے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہر سطح پر اس کی کوشش کی جائے اور آخری چیز جو اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے ایجنڈے میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ ملی ادارے ملی تنظیمیں ملی جماعتیں ان کے درمیان باہمی اشتراک اور تعاون کی قیفیت ہو ایک دوسرے کے کام کی قدر رکھی جائے اور ہم ملی جن کر کے انسانیت کی فلا اور بہبود کا کام کریں اور ایک اہم چیز یہ کہ ہمیں نوجوانوں پر خصوصی توجہ دے لیے کیونکہ نوجوان کسی قوم کی ریڑ کی ہڈی ہوتے ہیں وہ اس کی طاقت کا اصل سرمایہ اور سرچشمہ ہوتے ہیں ہمیں نوجوانوں کو بیدار کرنا ہے ان کو منظم کرنا ہے اور ان کو آگے بڑھانا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ واجبائین کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل تھی دنیا کے سارے انقلابات نوجوانوں کے ذریعے سے آئے ہیں عیسائیوں کی یہ نوجوان جو ملک کے کونے کونے سے آئے ہیں عیسائیوں کی یہ تحریک جو ملک کے کونے کونے میں نوجوانوں کی تربیت اور ان کی بیداری کا کام کر رہی ہے یہ ایک نیک علامت ہے یہ ایک بہت اچھے علامت ہے میں مبارک بات دیتا ہوں یہ ہماری امت کا مستقبل ہے یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے یہ انسانیت کا مستقبل ہے کیونکہ یہ انسانیت کی فلاح اور اس کی بہبود کیلئے کام کر رہے ہیں میں اس پیغام کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حالات جیسے بھی ہوں مشکلات کتنی بھی ہوں تاریکیاں جیسے بھی ہوں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک بات کو یاد رکھئے گا تمہارا مولا تمہارا مددگار اللہ ہے تم اللہ کے راستے میں آگے مڑھو گے وہ تمہاری حفاظت کرے گا وہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ بہترین مددگار ہے اور وہ بہترین ناصر ہے کیا غم ہے اگر ساری خدای ہو مخالف کیا غم ہے اگر ساری خدای ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ